اللہ کی اسماء خسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نومے نام پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے العزیزو 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 کا معنی زبردست غالب وہ ذات جو زبردست غالب ہو اس کو عزیز کہتے ہیں اور یہ نام قرآن کریم میں 92 ٹائم آیا ہے 92 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے اور اس نام کے عداد جی ہیں وہ 94 ہے 94 کی عداد ہے اور عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جو دشمنوں سے انتقام لینے میں بڑا سخت ہے زبردست غالب ہے اور جب وہ انتقام لینے کا ارادہ کرے تو اس کو پھر ہٹا نہیں سکتا کوئی روک نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں عزیز اور یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزیزیت کی شان کی وجہ سے ہی دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے منشاہ کے مطابق چل رہا ہے ورنہ اگر عزیزیت کی شان نہ ہو تو دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو منمرضی کریں لیکن یہ ان سو جن کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے اختیار کے تحت وہ نافرمانیوں بھی کر جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے منشاہ سے باہر نہیں ہیں وہ عزیزیت کی شان کی وجہ سے وقت پر سوری نکلتا ہے وقت پر غروب ہوتا ہے چاند سوری ستارے اپنے فلکیات کے نظام کے تحت چلتے ہیں ایمنے کے سہروں کے ذرے تک اس کے منشاہ کے مطابق کرتے ہیں تو یہ وہ عزیز ذات ہے اور اس نام کے بڑے عجیب و غریب فوائد ہیں جہاں تک جو ہے وہ پہلے فائدہ کا تعلق ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساتھ چاہتا ہے کہ میرے کام جو بگڑے نہ کریں بہت سے لوگ ہیں جن کے کام بگڑ جاتے ہیں ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں این منزل پر پہنچتے ہیں پھر ایک دم ڈھہ جاتے ہیں اور کوئی کل سیدھی نہیں ہے یہ حالت ہوتی ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کے لئے چار سو گیارہ مرتبہ روزانہ یہ پڑھا جائے اول آخر دو سو مرتبہ دروشیف کے ساتھ اب دروشیف 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 درود ابراہمی بھی پڑھا جا سکتا ہے یا کوئی چھوٹا دروش پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو دو سو مرتبہ دروش پڑھیں اور چار سو گیارہ مرتبہ یہ پڑھیں کوئی ایک وقت مقرر کر رہے ہیں کہ اس نواز کے بعد میں نے پڑھنا پھر اسی کے بعد پڑھتا رہے ہیں اور یہ نائنٹی ٹو ڈیز جب پبندی سے کرے اس کا کوئی کام پھر اٹکے گا نہیں اور سارے کام جو ٹیڑیں اسی دے ہو جائیں گے یہ اس میں بڑی طاقت ہے اور دوسری اس کے انتاثیر ہے کہ اگر کوئی تقوی والا بننا چاہتا ہے نیک سالے بننا چاہتا ہے یا والدائیں چاہتے ہیں کہ اولاد نیک سالے بن جائیں یا یہ کہ بیوی جاتی شہر جب وہ نیک سالے ہو جائے کوئی بھی رشتہ تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے یہ اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ اوزانہ پڑھ کے کسی کھانے پینے کے چیز پر دم کر کے اس مطلقہ شخص کو کھلاتے رہیں اگر کھلانا ممکن نہیں ہے تو تصور میں اس کے اوپر دم کرتے رہیں یا اس کے کپڑے وغیرہ کلوزیر میں ٹنگے میں ان کے اوپر پانی چھڑکتے رہیں اور یہ سیونٹی ونڈیز پابندی سے کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل کو متقی کر دیتے ہیں سبحان اللہ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی خاص رحمتیں مجھ پر نازل ہوں اور ہر وقت اللہ کی رحمتوں کے مدے اڑاؤں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی اور ٹینکشن نہ آئے اس کے لیے تحجد کے وقت میں دو ہزار مرتبہ اس کا ورد کریں یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کے ساتھ دو ہزار مرتبہ کریں اولا خی گیار مرتبہ دروشیف تو انشاءاللہ ایسی مجرب اس کے اندر تاثیر ہے کہ انسان اللہ کی خاص رحمت شامحہ حال رہے گی اور کبھی اس کی رحمت سے باہر نہیں ہوگا اور یہ فورٹی ونڈیز پابندی سے کر لیں اور ہمیشہ تاہیات ہے کہ اس کو جائی رکھے تو ظاہرہ وہ اور اس کی نسلیں سب کی نیت کر لیں سب اللہ کی رحمتوں میں انشاءاللہ گوتے لگائیں گے یہ اس کے اندر فائدہ ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مدد مقابل مقابل میں کوئی دشمن کا لشکر ہے اس سے مقابلہ ہے یا آج کے زمانے میں میچ ہوتے ہیں کہ جی کرکڑ میچ ہو گیا دشمن کی ٹیم ہے یہ ہماری اپنی ٹیم ہے اب چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے دشمن ہار جائے اس میں بڑی طاقت ہے وہ یہ ہے کہ دشمن اور وہ دوست دونوں ٹیم یامنے سامنے لشکر ہیں تو دشمن کی ٹیم کی طرف اشارہ اشادت کی انگری سے یوں اشارہ کرے یا ہاتھ سے یوں اشارہ کرے جو اوپر سے نیچے گرارہا ہے یوں اشارہ کرے اور اشارہ کر کے ستر مرتبہ اس کا ویرد کرے بس ستر مرتبہ پڑھے اول آخی گیار مرتب دروشی پڑھ کے اس دشمن کی ٹیم کی طرف جو زور سے تین دبق پھونگ دیں وہ ہار جائے گی وہ شکست ہو جائے گی اسے لشکروں سبحان اللہ اور آج کے ذاہر لشکروں کا تو وقت نہیں ہے لیکن آج کے لئے میچ ہوتے ہیں دنیا میں تو اس کا تجربہ کر کے دیکھ کہ بہت زبردست تاثیر ہے وہ ٹیم جو دشمن کی انشاءاللہ وہ ہار جائے گی اور دوست کی ٹیم جیت جائے گی یعنی کرکٹ کا میچ ہو ٹینس کا میچ ہو فوٹبال کا میچ ہو کچھ بھی ہو رہا کچھ بھی کرے اندر پیشی ہے یا بہت بڑا گھڑوس قسم کا آدمی ہے یا کسی ایسے آدمی سے ملاقات ہے یا بڑا غصے کا تیز ہے کیا کریں تو چالیس مرتبہ اس کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کریں اور سارے رستے یا عزیزو یا عزیزو کے ورد کرتے ہو جائیں انشاءاللہ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ حاکم جو بھی ہے وہ مہربان ہو جائے گا یہ زبردست میں تاثیر بہت بڑی بات ہے اسی طریقے سے بیوی کو ڈر ہے شوہر جو گھر آئے گا تو ناراض ہوگا یہ گھر میں یہ سیچوشن پیدا ہوگئی کیا کروں تو بیوی یا عزیزو چالیس مرتبہ گھر میں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ گھر آئے گا بڑے اور سیچوشن آئے لے کہ وہ مہربان رہے گا گھر میں کو بدمزگی پیدا نہیں ہوگا دل نرم رہے گا تو یہ اس کے اندر تاثیریں ہیں اور جانتے خواب کا تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لفظ لکھا وہاں دیکھا یا اس کی آواز سنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں کو جہاں وہ شکست خوردہ کر دیں گے اور گوئے کہ ان کی سادشی دشمنوں کی تار تار ہو جائیں گی یہ گوئے کہ اس کو بشارت ہے کہ تمہاری دشمن ہیں تمہیں اس کی سادشوں کو پتا نہیں ہے لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان کی سادشی تار تار کر دیں گے اور تم محفوظ رہو گے یہ بشارت اور دوسرا مطلب ہے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جائے محبوبیت عطا کریں گے لوگ اس سے محبت کریں گے اس کے اندر خاص کی سمگی ایک ایسی چیز پیدا کر دیں گے جس کے لئے لوگ اس کی ترکشش کریں گے اور اس کی بات کی اطاعت کریں گے یہ اس کے لئے بشارت ہے ایسی صورت میں دیکھیں تو دو رکار دماز شکرانہ ادا کریں اور حسبت و فیصدقہ دے دیں تو اس نام کی برکات اس شخص کو حاصل ہونے لگیں گے سبحان اللہ حضرت کام کی بات بہت کام کی باتیں آپ نے ایک ساری زندگی کی رکاوٹیں دور کرنا صرف چار سو بارہ دفع میں بتاتی ہے الحمدلہ یہی بات نہیں چار سو گیارہ چار سو گیارہ چار سو گیارہ دفع میں ساری زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا راستہ آپ نے بتاتی ہے الحمدلہ اور جو میں سمجھا ہوں یا عزیزوں کا مطلب جیتنے والا جی بالکل غالب غالب تو اگر یہ آپ کرتے ہیں پھر آپ نے جو بات بتائی مقدموں کی عدالتوں کی کھڑ بوس کی ان کے لئے کتنی آسان بات ہے کہ زندگی کو آسان کرنے کے لئے اس کا ویڈ کریں گاڑی میں جاتے ویڈ کرتے میں چلے جائیں صحیح بات تو مطلب اگر کوئی سوچے تو انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی زندگی کو آسان کر لیں اور پھر آپ نے تحجد کے وقت جو وظیفہ بتایا کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے یہ کام کر لیں